اسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان لے کے آئے تو اسٹارڈ میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے مجھے آٹھ سال کے عمر میں جب میں تھا تب ہی میں نے اسٹارڈ کیا تھا اور اسٹارڈ میں بلوستان سے ہی میں نے اسٹریو کیا تھا ایک چوٹی سے ہماری کلب تھی جدر بھی فائٹ ہوتی تھی ہفتے میں دو دن دفعہ یا تین دفعہ میں دیکھتا نہیں تھا جو میرا اپوننٹ ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو بھی ہے بیئر نکل ہے میں اس میں میرا ون ریکارڈ ہے بیئر نکل ہے میں آپ کو پتہ دنیا کا سب سے ترفیل سپورٹس اجس میں آپ جو ہے گلوز بھی نہیں پہتے ہو کچھ بھی نہیں پہنتے ہو اسلام علیکم وینیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان غالب نحاظ ذرانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیص ہے ساتھی اس بات کو سچ کر دکھایا بلوچستان کے سپورٹ شازیب وین نے جنہوں نے حال ہی میں سنگاپور میں ہونے والے کراٹے کومبنٹ ورلڈ چیمپینشپ میں مد مقابل حریف کو دھول چٹا کر ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا ہمارے ساتھ قوم کے یہ ہیرو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کیسا محسوس تب ہیں سب سے پہلے تو بی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ورلڈ چیمپینشپ اپنے نام کی کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کے گھر والے کیسا فیل کر رہے ہیں کیسا مومنٹ ہے آپ کی بلکل الحمدللہ یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے یہ جو ہے اسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مارشال آرٹس میں ورلڈ ٹائٹل ہم پاکستان لے کے آئے اور بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ فاتح نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ جو ہے ورلڈ ٹائٹل لے کے ہوں اور یہ جو ہے بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کراٹے کومبیٹ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے اس میں فائٹ کرنا اور مین ایونڈ میں فائٹ کرنا جس میں آپ کے انڈر یو ایف سی ورلڈ چیمپئنز اور دنیا کی جو ٹاپ ٹاپ فائٹرز ہیں وہ سارے آپ کے انڈر فائٹ کر رہے ہیں اور اب اس میں مین ایونڈ فائٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی بڑی اچیفمنٹ ہے شہازے بلند نے اپنا جو کومبیٹ کا سفر ہے کراٹے مکس مارشال آرٹ کا سفر ہے یہ کب سے شروع کیا شوق کیسے پیدا ہوا کیونکہ بلوجستان اور بلخصوص کوئٹا میں اس طرح کی مواقعی نہیں ہوتے شوق کیسے پیدا ہوا اور سفر کہاں سے شروع آہ بلکل شوق مجھے آٹھ سال کے عمر میں جب میں تھا آہ تب ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور اسٹارٹ میں بلوستان سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک چوٹی سے ہماری کلب تھی جہاز میں نے شروع کیا تھا آپ کو بتا ہے بلوستان میں آہ ہمارے پاس کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے ویڈاوٹ فیسلیٹیز میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا اور اسٹارٹ میں میں آہ بہت ہی ملدہ آہ ار جگہ جدر بھی فائٹ ہوتی تھی ہفتے میں دو دن دو دفعہ یا تین دفعہ میں جو ہے آہ دیکھتا نہیں تھا جو میرا اپوننٹ ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو بھی ہے میں جا کے فائٹ کر دا تھا مجھے ایک آہ مزا آتا تھا جب میں فائٹ کرتا تھا تو مجھے ایک مزا آتا تھا تو اس طرح میری جننی شروع ہوئی اور جب فرس ٹائم میں آہ سٹیٹ چیمپیشنپ میں کیلی اور وہ جو لڑکا تھا وہ جو ہے آہ نیشنل چیمپئن تھا اس سال میں نے فائٹ کیا الحمدللہ اس کو میں نے بیٹ کیا اور اس کے بعد میرے کوچز جو ہے بہت زیادہ مجھ سے خوش ہوئے اس کے بعد مجھے جو ہے اور موقعیں ملے میں نیشنل آہ چیمپئن بنا کتنے عرصے سے آپ انٹرنیشنلی یہ فائٹس لڑنا ہے اور آپ کا اس وقت میرا ریکارڈ ابھی جو ہے سیون زیرو ہے مaturaٹی کومبیٹ میں میرا سکس زینو ریکارڈ ہے اور مہر نکل�in ایمین آہ غیر نکل منا موجود ہے عور بن دیکی اس میں میرا دنیا کا سب سے ٹ scandale مام کو دنیا کا خواستپسٹ میں آپ جو ہے Environment بھی نہیں پہنتے ہو کچھ بھی نہیں پہنتے ہو جسٹ آپ جاتے ہو جیسے لڑائی ہوتی ہے جس طرح آپ فائٹ کرتے ہو تو اس میں 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 نے فائٹ کی اس میں میں نے نلاک آٹ کی اپنے اپنینٹ کو اور لاس میرے جو فائٹس ہے آہ تقریباً فائف فائٹس سارے جو ہے بائی وی آف ناک آؤٹ یہ بتائیے گا شازیب آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لیکے جائیں گے جب آپ نے گھر والوں کو یہ بتایا کہ آپ کو مکس مارشل آرٹس پشاؤ کی ایک ایسے معاشرے میں جہاں سپورٹس پر اس طرح گھر والے توجہ نہیں دیتے گھر والوں کا کیا رییکشن تھا کیا سپورٹس آہ بالکل اسٹارٹس ہی مجھے گھر والوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے جب میں نے ماشاءاللہ اپنا کیریئر شروع کیا تھا گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور آج بھی مجھے گھر والے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ میرے سکسس کی پیچھے میرے گھر والوں کا بہت ہی بڑا آت ہے تو یہ سارا کریڈ جو ہے میرے گھر والوں کو جاتا ہے لوگوں کو ایک تصور ہے ایک خیال ہے کہ جو لوگ سپورٹس پر ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن اچھے سے حاصل نہیں کر سکتے آپ نے ماشاءاللہ بھی بی ایس بھی کیا ہوا اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے بھی بتایا ان لوگوں میں آگا ہی آج بلکل میں جو ہے آفیز قرآن بھی ہو الحمدللہ اور میں نے جو ہے سٹیڈی اپنی پوری جو ہے بی ایس میں نہیں کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور سٹارٹ میں نے سکول سٹارٹ بھی کیا تھا نائن ٹین میں نے پڑھی بھی وان ٹو کچھ بھی نہیں میں نے پڑھاتا تو ایجوکیشن بھی الحمدللہ میرا اچھا ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے جلدہ بھی میں کلتا تھا اگر میں کالیج میں تھا کالیج کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا کالیج ایونٹس میں یونیورسٹی بیٹرمز یونیورسٹی میں میں نے سبق کا تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں بھی میں جب میں انٹرنی یونیورسٹی آل پاکستانی انٹرنیورسٹی ہوئی تھی اس میں بھی میں فرسٹ جو میرا گولڈ میڈل تھا وہ میرا تھا فرسٹ یونیورسٹی کیلئے تو ایجوکیشن اس ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی ساتھ ایجوکیشن ہوگی تو آپ جو ہے باقی جو نالج ہے وہ آپ پڑھ سکو گے ابھی ہمارا سب کو جو ہے نالج جو ہے ڈیفرنٹ لینگویجز میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اردو میں پڑھ سکتے ہو آپ انگلیش میں سارے بوکس ہے جو ون او دی ٹاپ رائٹرز ہے وہ سارے تو ان سے آپ نالج حاصل کر سکتے ہو اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی شاہزیب کسی بھی کھیل میں ایک آلا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سی ٹریننگ اور بہت سی فانینشل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی فانینشل اسسٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں کیا حکومتی سر پرستی ہے ڈرینڈز ہیں سپانسر ہیں وہ سوال ہے ذرا تفصیلی بکھائیں جی اسٹارٹ میں جو ہے مجھے کوئی سپانسر نہیں تھا نہ کوئی اسٹارٹ میں کوئی سپانسر نہیں تھا لیکن کچھ لوگ تھے جو اسٹارٹ سے ہی مجھے سپورٹ کر رہے تھے ملاب اس میں جب میرا ویزا کا مسئلہ ہوا تھا ان میں ہمارے ساتھ لوگ تھے جو ہماری قبیلے کے لوگ تھے صلیدار محمد ارین انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور واقعی ملاب کچھ لوگ تھے جو اسٹارٹ سے ہی مجھے سپورٹ کرتے تھے تو اسٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے جب آپ جو ہے ہے اپنے آپ کو دکھاتے ہو پوری دنیا میں آپ اپنا نوہا مانواتے ہو پھر آپ کو جو ہے دنیا سب ہو لیکن گورنمنٹ کے طرف سے ایس سچ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہوں کے طرف سے مجھے ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ملی وعدے صرف ہوئے ہیں لیکن سپورٹ ابھی تک کوئی نہیں ملی فرق نہیں ہونا چاہیے ہم جو ہے ایک ہی ملک ہے ایک ہی ہم قوم ہے اگر میرا تعلق بلوستان سے بلوستان کے ساتھ سب میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور پاکستان کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں وہاں پہ جو ہے لڑکا کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شازے بریند ہے وہاں پہ سارے کہیں گے یہ پاکستانی فائیڈر ہے تو یہ جو ہے ملک میں نے بھی ورلڈ ٹائٹل جیتا ہے ورلڈ ٹائٹل ملک یہ جو ہے اسٹری میں آج سے کسی نہیں جیتا ہے یہ بہت ہی بڑا اچھیومنٹ ہے تو ایک ہی جیسے ملک میں جب وہاں پہ گیا اتنا ایس سچ مجھے ملک جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی کچھ گورنمنٹ آفیشلز تھے اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایک وین میں بٹا کے ہوسٹل لے کے گئے تو مجھے بہت ہی بسارٹ ہوا میں کیونکہ میں نے جو ہے بہت محنت کی تھی اور بہت ٹائم سے یہ آہ میرا گول تھا لیکن جب میں بلستان آیا تو یہاں پہ الحمدللہ بہت ہی اچھی آہ مجھے بہت ہی اچھا استقبال ملا مجھے اور بہت اچھا لگا مجھے ان فیوجر ارشد آہ ندیم کی طرح آپ ملک کا نام مزید پروشن کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ آہ آئندہ یو ایف سی میں جانے کا بھی کوئی آپ کا چانس ہے کوئی ارادہ ہے آہ جی بلکل جدر میں کہلتا ہوں یہاں پہ میرے فائٹ آہ جو آنڈر جس لڑکی کو میں نے بیٹ کیا تھا اس نے لاسٹ اس کی فائٹ وی بھی یو ایف سی کے ٹاپ پرینگ فائٹر سے ہوا تھا اس نے اس کو مارا تھا اور اس طرح کے مطلب آہ ہمارے جو لیگ میں یو ایف سی کے میرا یہ پلان ہے انشاءاللہ جتنے بھی لیگز ہے جیسے یو ایف سی ہو گیا اس کی جو ورلڈ چیمپینز ہیں ان کے ساتھ میں فائٹ کروں اور اپنا جو ہے لوہا وہاں پہ بھی منواؤں بلوچستان کا ایک منفی چہرہ اکثر میڈیا پہ نظر آتا ہے بالخصوص حال ہی میں نوجوانوں کو لے کے بیشت گردی کی جانب پراغب ہوتے ہیں پھر آپ جیسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں کیا پیغام دیں گے یوت کو بالخصوص بلوچستان کی آہ جی میں یوت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا مرضب آپ جو ہے آہ پوزیٹیف چیزوں میں رہے نیکٹیف چیزوں سے دور رہے پوزیٹیف چیزوں میں رہے اپنے لائف کو جو ہے ایک اپنے جو زندگی کا ایک مقصد بنائے اور اس مقصد کیلئے جو ہے ہارڈ ورک کرے محنت کرے اور آہ ایوریٹنگ اس پاسیبل